اسلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں حضرت شیط علیہ السلام جو کے نبی تھے ان کو ذکر کریں گے حضرت شیط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سرحان نہیں آیا مگر اسلامی روایات اور حدیث میں آپ کا ذکر موجود ہے حضرت شیط علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بعد اللہ کے نبی کے طور پر بھیجا گیا پیدیش اور پیدیشن کی حضرت شیط علیہ السلام کا نام ہے برانی زبان میں شیط یا شیستہ جس کا مطلب ہے اللہ کا توفہ ان کی پیدیش حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت حبیل کی قاتل کے بعد ہوئی اور اللہ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ایک بمتبادل اور نیک بیٹے کے طور پر عطا کیا نبوت حضرت شیط علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد نبوت ملی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مقرر کیا تاکہ وہ اپنے والد کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو ایک کوتہ دوحید کی دعوت نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زندگی میں ایک ہی حضرت شیط علیہ السلام کو اپنی تعلیمات کا وائرس مقرر کیا تھا حضرت شیط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بولایا اور انہیں توحید کی تعاوت دی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا شرک سے بچنے کی تلقین کی اور قرائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دی اس زمانے کے لوگ مومن حضرت آدم علیہ السلام تھا اور حضرت شیط علیہ السلام کی بات مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اس لئے اس دور میں گوہمرائی اور فساد کم تھا صحیفے اور کتاب اسلامی رویات کے مطابق حضرت شیط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے بھی نازل کیے تھے یہ صحیفے ابتدائی تعلیمات پر مفید تھے اور ان میں توحید اخلاق کیات اور زن کی گزارنے کے بنیادی اصول درجہ تھے اگرچہ میں صحیفوں کے بارے میں وہ تفصیلات نہیں ملتی مگر یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں اللہ کی واحدانیت اور اس کی عبادت کے بارے میں ہدایت موجود تھی علم و حکمت حضرت شیط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فسوسی علم اور حکمت سے نوازت تھا جنہیں علم فلکیات اور زراد کے بنیادی اصول بھی عطا کی گئے تھے تاکہ وہ اپنی تقوم کو زراد کے ذریعے زندگی گزارنے کے اصول سے خاص ہیں حضرت شیط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ستاروں چاندی چاند سورچ اور مسموں کی معلومات فرم کی جو زراد اور دیگر امور میں بددگار ثابت ہوتی تھی حضرت شیط علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی آخری نصیح تھے حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے وقت حضرت شیط علیہ السلام ان کے قریب تھے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بازت جاری رکھنے لوگوں کو توحید کی تعوید دینے اور اپنے والد کی تعلیمات کو زندہ رکھیں گے وسیعت کی اس وسیعت کے بعد حضرت شیط علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں مزید کوششیں کی حضرت شیط علیہ السلام کی زدواجی زندگی اور نصر حضرت شیط علیہ السلام نے اپنے زندگی میں شادی کی اور ان کی بچوں اور نصر سے بھی اللہ کے دین کی تعلیمات کو آگے پڑھایا آپ کے بیٹوں میں حضرت عنوش علیہ السلام کا بل ذکر ہے جنہیں حضرت شیط علیہ السلام کے بعد قوم کی ہدایت کے لئے مقرر کیا گیا حضرت شیط علیہ السلام کی نصر کو اللہ نے برکت دی اور آپ کی اولاد نے بھی اللہ کی بازت جاری رکھی حضرت شیط علیہ السلام کی عمر اور وفا دوایت کے مطابق حضرت شیط علیہ السلام کی عمر طویر تھی جو تقریبہ 912 سال بتائی جاتی ہے انہوں نے اپنی طویر عمر میں لوگوں کو اللہ کی طرح بلانے اور ان کی رہنمائی کرنے میں اپنی زندگی گزاری حضرت شیط علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کیا گیا حضرت شیط علیہ السلام کا پہلا حضرت شیط علیہ السلام کی زندگی کا پہلا انسانیت کے لیے یہ تھا کہ اللہ کی بازت کریں اور اس کی طرح بلاتے رہیں ان کے زندگی میں ہمیں صبر استقامت اور اللہ کی دین پر قیم لہنے کا درس بھی ہوتا ہے اور اس کا قلاصہ یہ ہے کہ حضرت شیط علیہ السلام کی زندگی ہمیں دوحید کی اہمیت اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتی ہے ان کی زندگی ایمان علم اور حکمت کا بہتری نمونہ تھی آپ کی زندگی ایک مثال ہے کہ اللہ کی رہا پر چلنے والا انسان اپنی زندگی میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ اس کے بعد بھی اس کے نسل کو فرکتوں سے نوازتا ہے شکریہ دوستو اس طرح کے مزید ویڈیوز اور اسلامی واقعات سننے کے لئے اور کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ